یہ دیکھیں یہ جو کیم ساپٹ اس کا جو گیر صاحب یہ جو کیم ساپٹ ہوتی ہے کیم ساپٹ میں کیا ہوتا ہے جو ایک یہاں پہ جو نٹ لگتا ہے یہ صرف اس کئی سے کمنٹ آ رہے تھے کہ اس کو کھولنا کیسے بلکل سمپل ہے آپ یہ جو نٹ ہے اس کو نکال لیجئے اور اس کے بعد باہر کھینچ لیجئے یہ نکل آئے گا یہ ایسے یہاں پہ اٹکتا ہے یہ یا ایسے اس میں نکالو گے تو یہ پھانس جائے گا اب اس کے بعد جو یہ چھید ہے اس کے سامنے ہی ہونا چاہیے تو مہراج لیا ان کے بعد ان کو لگا لیتے ہیں لیا مہراج سٹ کرا کیم ساپٹ دوستوں یہ ویڈیو بہت لمبا ہونے والا ہے پہلے کیا تھا میں پارٹ آرام سے وہ چھید ہوا ہو گا چھید ہوا ہو گا تو اسے سرک گا نا یہ دیکھا نیچے لگا نا پچکس تو اس کے بعد دیکھیں آرام سے یہ سٹ ہو چکا دیکھ رہا ہے مجھ کو یہ چھید میں نے آرام سے ملا لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا نٹ اس کا نٹ جو ہے آپ کو اچھے سے لگانا اسی چھید جو ہے نا اس کا آگئے مہد آجا ایک نوٹ اس کے بعد جو اس کا نٹ ہے نا اسی کو اس میں سٹ کرنا تو اسے ہلکا ہاں آ رہا ہے ہم 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 سہی ہے سہی ہے ہم ہم سہی ہے جا رہا ہا ہے لیا ہی ٹائٹ کر دیا اچھے سے دوستوں میں بیٹھ شکا ہے صرف اس کو ٹائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں اس کے بعد ہم اس میں کیا کرنے والے ہیں اس کی جو رنگیں ہوتی ہیں یہ سٹ کرنے والے ہیں تو دیکھیں پہلا جو ہوتا ہے پہلا یہ پہلا یہ ہے تو اس کے سامنے دوسرا تیسرا جو ہے تیسرا جو ہے تیسرا اس طرف یعنی اس طرف اور اس کے بعد چوتھا نمبر یہ رہا چوتھا نمبر یہ رہا چوتھا نمبر یہ تو آپ کو کیا کرنا ہے سیمپل سی چیزیں دیکھو ایک دو تین چار مطلب چاروں طرف کرنا ہے چاروں طرف کرنا ہے اس کے بعد آرام سے میں اس کو بیٹھاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں تو میں دوستوں کسی کی مدد لے کے جو رنگیں ہیں رنگیں سیٹ کرواتا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں میں نے ہم نے رنگیں سیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد اس میں سیٹ کر دیا اس میں اور کچھ نہیں ہوتا اس کو آرام سے اس کو نیچے سیٹ کر دینا ہوسکے بعد دیکھتے ہیں لائن ار جو اگر زیادہ اوپر آتا ہے تو پھر نیچے ہمیں سیم ڈالنی پڑیں گے دیکھتا ہوں میں ٹائٹ کرتا ہوں اس کے بعد اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر سیم ڈالنی پڑے گی یا نہیں چلو میں ٹائٹ کرکے آپ کو دکھاتا ہوں تو میں نے اس کو ہلکے ہلکے نائٹ جو ٹائٹ کی ہے پھر دیکھئے اس کا جو گیپ ہے یہ بہت زیادہ کم ہے مطلب کم ہے مطلب کم سے کم دو سم کتنا تو مجھے پھر سے کھول کے میں اس میں سم دھرنے والا ہوں کیونکہ پھر وہ کٹ کٹ کی آواز آنے لگتی ہو تو پسٹن وال میں ٹکرانے کا بھی در بنا رہے گا چلو میں کھولتا ہوں اس کو آپ کو پھر سم رکھ کے دکھاتا ہوں میں کتنا نیچے کرنا ہوں دوستو میں اس میں دو ڈال چکا ہوں پر اب یہ کم ہے تو ایک اور ڈالنے والے ہیں چلو میں دکھاؤ دوستو ہمیں تین سم ڈالنی پڑی اب دیکھئے یہ دیکھئے گائپ جو ہے اب ہاں ہے ہلکا گائپ ہے مطلب لگ بھگ ایک ڈیر ہمیم کا ہے ایک ڈیر ہمیم کا دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیر ہمیم کا ہے گائپ ہونا چاہیے اتنا نہیں تو سٹارٹنگ میں کٹ کٹ کی آواز آنے لگتی ہو اور پیش وال بھی ٹکرانے کا دکت بنی رہتی تو چلو میں سمنا ٹائٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد لگانا ہے اس کے بعد لگانا ہے اس کا جو سی آر ہوتے ہیں دیکھئے دو نمبر کچھ ہے یہ نمبر یہ نمبر ہے اور اس میں بھی کنیکٹنگ روڈ میں نمبر تو یہ ایک طرف ہے ایسے لگے گا مطلب ایسے ایسے یہ جو رہے گا ایسے رہے گا یہ لگ گیا اس کے بعد دیکھئے دونوں نمبر اس کے بعد میں اچھے سی ٹائٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اچھے سی ٹائٹ کر کے اس کے جو لاکھ ہیں اچھے سے لگا دیں اس کے بعد میں اس کے دونوں طرف کے پلے بند کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کی یہ سب آگے کا کیسے سیٹ کرنا اس کے بعد دوستو میں نے اس کا ہیڈر گیسکٹ نیو لگا کے ہیڈر ٹائٹ کر دیا ہے اور ہیڈر رکھنا ہوتا ہے گیسکٹ اور اس کے بعد میں نے اس کے جو پوسر آڈ ہے اچھے سے لگانا ہے آپ کو اور اس کے بعد آپ کو ٹائپٹ کیسے سیٹ کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد دوستو آرام سے اس کو میں سیٹ کر دوں گا اور دھیان سے بیٹھا دینا اس میں یہ آرام سے بیٹھ چکا اس کے بعد چاروں نٹ میں اس کے ٹائٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے بعد دوستو میں نے اس کو لگا دیا ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو اس کے بعد ہم ٹائمنگ سیٹ کرنے والے ہیں تو آپ کیا کیا کریے کہ ہلکا دیکھئے اتنا ہے اس کو ٹائمنگ سیٹ کرنے کے پہلے اس کو ہلکا ہلکا ٹائٹ کر دیجئے ہلکا ہلکا زیادہ نہیں ہلکا ہلکا اور ہلکا ہلکا جب ٹائٹ ہو بلکل تھوڑا سوڑا مطلب یہ ہے نا بیچ میں گیپ ختم ہو جائے اس کا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو ایک کیم ساپٹ کو ایک بار گھومانا ہے ایک بار جب گھومائیں گے تیر ٹائٹ ہو جائے گا اب دیکھئے دوستوں یہ اپنے ہاں پہ یہ یہ ایک چل رہی ہے یہ چلی پھر یہ چلی یہ چلی یہ چلی اب یہ دونوں کو جب آپ ٹائٹ کر دوگے نا تو اپنے ہاں پہ وہ آ جائے گے دیکھئے ایک رائٹ گھومانے میں ایک طرف لپ گھومانے میں ایک طرف تو یہ بلکہ چھو دینا آپ کو اس کے بعدwo as to اس کے بعد Bu یہ ہے اس کے بعد جب گھر لگا میں دکھاتا ہوں آپ کو دوستوں یہ strangers جانے میں ہی رہ جائے گی german لپ گھومانے میں ایک طرف لپ لپ گھومانے میں ایک طرف دیکھئے میں ایک بار آться آپ کو دیکھا دوں یہ دیکھئے ایک طرف گھومانے میں یہ چلی دوسرے طرف گھومانے میں یہ چلی اس کے بعد دونوں کو بیچوں بیچ نہ یہ چلنے نہ پائے نہ وہ چلنے پائے دونوں کے بیچوں بیچ اور اس کے بعد جو کرنک ہے کرنک اوپا طرف یہ چابی جو ہوتے ہیں کرنک کی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ نیسان کو آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے اس کی جو چابی ہے لگا دی ہے میں نے اس کے بعد اس کا جو گیئر ہے تو میں نے لگا دیا ہے کافی محنت کرنی پڑی مجھے اس کے بعد کسی ایک دانتے میں حلوکہ سک یہ آرام سے چلا گیا تو دوستو یہ فنس گیا اس کے بعد میں نے اس سے پورا ٹائٹ کر کے اور آپ کو دکھاتا ہوں ٹائپ اٹ کیسے سٹ کرنا آپ کو اس کے بعد آپ کو دیکھئے چابی جو اوپر ہے جیسے ٹائمنگ سٹ کی تھی اس کے بعد دیکھئے ان میں بیچ بیچ میں گیپ کرنا پڑے گا ہلکہ ہلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا یہ دیکھئے جتنا گیپ ہے دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے دوستو ایتنا مطلب وال اور ٹائپ اٹ کے بیچ میں تو ایسا گائپ ہو نا تو جس سے کوئی دکت نہ ہو مطلب جو ہے نا وال نہ دبنے بائے یہ دیکھئے یہ بیچ میں ایک گائپ ہے یہ گائپ ہے نا یہ اس کے اتنا ہی گائپ لگ رہا ہے باقی پچکس لگا کے آپ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا میں آپ کو ٹائٹ کر کے دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا گائپ دوستو یہ جو میں نے دکھا ہے آپ کو دکھا دوں میں نے اچھے سے ٹائٹ کر دیا انہیں دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں ٹائٹ اور اس کے بعد کمپیسر بھی کٹ رہا ہے ہمارا یہ جو نٹ ہے اگر یہ کم دبے نا وال تو ہلکا صحیح سے ٹائٹ کر دیا جاتا ہے پر یہ میرا صحیح ہے بھی پھر ہال تو میں اس میں کچھ نہیں کرنے والا تو دوستو اس کے بعد ہمیں پمپ کی تیل کی سپلائی یہ سب مطعم پر ہوں میں نے ابھی پمپ نوجل کچھ بھی ٹائٹ نہیں کیا اس کے بعد پمپ نوجل ٹائٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہ پلہ لگاتا ہوں اور پمپ نوجل پھر بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ پر ہمپ کی ٹائمنگ اور یہ ٹھوکر کیا کیسے سٹ کر رہا ہے سب کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد میں اس کا پلہ لگانے ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں پمپ کی سیٹنگ کے بعد میں نے یہ جو پلہ کچھ دیا اس کا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ اس کی پمپ کی ٹھوکر کیسے آپ کو سیٹ کرنا ہے کتنی آپ کو رکھنا ہے مطلب نیچے سیموں سے مطلب نہیں ہوتا آپ کو مطلب اس چیز سے ہوتا جو میں ابھی بتاؤں گا دیکھیں جیسے پمپ کو ہم دبائیں گے ایک سکن دیکھیں یہ مطلب جیسے ہم پمپ کو دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک سیم دیکھیں ایک ایک سیم ایک یا دو سیم دبنی چاہیے پمپ کو دیکھیں یہ اتنا دبنا چاہیے پمپ نہیں دب رہا اتنا دبنا چاہیے اس کے بعد جو اس کے نٹ ہے اس کے نٹ میں اس کے نٹ لگا کے اور آپ کو پھر آگے کی دکھاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ کو اس کے بعد میں نے اس کا جو تیل ڈال دیا اس کے بعد اس کا ایر جو ہے ایر نکالنے والے ہیں تو ایر میں نکالتا ہوں پھر آپ ایر میں نکالنے والا ہوں یہاں سے کیونکہ یہاں سے نکالنے میں ایر جو ہے دکت نہیں ہوتی مطلب آرام مطلب ایر پھنسنے کے چانس نہیں ہوتے اور یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیل یہاں پھر آنے لگا اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ تیل آ رہا ہے کی نہیں تو اسے گھوم آتے ہیں ہنڈل لاؤں میں اس کے بعد دوستو تیل اچھا آنے لگا ہے دیکھ سکتے ہیں اس پریس کا اور اس کے بعد میں اس میں لگا کے سیدھے ہنڈل اسٹارٹ کرتے ہیں ہنڈل کو بس ہوگا 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 experانتے ہیں ہنڈل کا proximہ ہی سکتے ہیں جو